ہم اپنے مادینیات سے ہم محروم ہیں ہم اپنے پانیوں سے محروم ہیں انہوں نے ہمیں 1991 میں زبردستی وارٹر ایک آٹھ ہم پہ مسلط کی خیبر پشتنخواہ جو سرچینہ ہے تمام پانیوں کا ان کو محض آٹھ فیصد دیا گیا یہ کیسا یہ چلے گے جناب سپیکر جناب سپیکر میں کہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات برحق ہیں جب 2004 میں ایک آئینی پارلیمانی کمیٹی یہاں آئی مشاہد حسین سید اور وسیم سجاد چودری سجاد اس میں جس طرح کہا گیا تمام پارٹیوں کے ممبران اس میں شامل تھے انہوں نے جو تجاویز دی پارلمنٹ کو پارلمنٹ نے اس وقت ایکسپٹ کیا ان مطالبات پہ اگر عمل درامت ہوتی ان مطالبات میں جناب سپیکر ان میں کہا گیا کہ جو بھی یہ بارڈر کے علاقے ہیں چاہے چمن ہیں چاہے بادینی ہیں چاہے جوب ہے چاہے تفتان ہے یہاں پر بارڈر ٹریڈ کی اجازت ہوگی اور جناب سپیکر باقی چیزیں جناب سپیکر آسلہ آسلے کی سمنگلنگ پہ ممانیت ہوگی منشیات پہ ممانیت ہوگی یہ دو چیزیں سمنگلنگ کی زمرے میں آئے گی باقی ٹریڈ ہے انہوں نے اجازت دی آج آپ نے دیکھا کہ آج وہی بارڈر ٹریڈ پہ ممانیت تھے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر یہ جو دن ہے چبیس آگست کا اس دن کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوئے کتنے ناک لوگوں کا خون بہایا گیا کتنے لوگ مسنگ پرسنز ہوئے جناب سپیکر کیا جناب سپیکر یہ آرٹیکل آپ اٹھا کر دے گے اس آئین پاکستان کا جو یہ ملک کی سب سے بڑی دستاویز ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہے اس کے آرٹیکل نمبر نائن میں واضح طور پر لکھایا ہے کہ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا یہ آرٹیکل نائن ہے جناب سپیکر اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے دیکھو ہم تو اس آئین کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ گولیوں کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر آپ دیکھیں کہ آرٹ ابھی آپ دیکھیں میں بتاتا چلوں یہاں پر ہمارے کتنے طالب علم ہیں کتنے ہمارے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں یہاں کوئی انڈسٹری نہیں اگریکلچر ہمارا تباہ ہو گیا لایس ٹھاک ہمارا تباہ ہو گیا بارڈک ٹریڈ پر پابندی ہے لوگ کائے تو کیا کائے جناب سپیکر ابھی آپ کوئی پچھتر سے زائد وفا کی ڈپارٹمنٹ ہے جناب سپیکر اور کارپوریشن ہیں میں ایک ایک نام لوں گا میں آپ سے مثال لوں گا کہ مساخل کے کتنے لوگ جناب سپیکر کتنے لوگ پی آئیے میں برتی ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے جنرل منیجر ہیں کتنے بیس گریڈ کے افسر ہیں ریلوے میں مساخل کے کتنے لوگ ہیں جناب سپیکر کسٹم ہمارے گفا کی ادارہ ہے کتنے ہمارے صوبے کے پشتون اور بلوچ نوجوان ہیں ایف آئیے ایک گفا کی ادارہ ہے کتنے ہمارے نوجوان ہیں جناب سپیکر کتنے ہوں ابھی جب ہم بات کرتے ہیں جب آئین و قانون کی ہم بات کرتے ہیں پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ میں آرٹیکل 38 سے جناب سپیکر ایک ہمارا ڈیو شیر ہے این ایف سی اوارڈ کے مطابق 9.09 ہمارا شیر ہے اس شیر کے مطابق کتنا حصہ ہے ہمارا وفا کی سروس میں جب آپ ہمیں سروس نہیں دیں گے جب ہمارے نوجوان ڈگریہ لے کر ابھی بہت سارے نوجوانوں نے پرسو یہاں دوستوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ڈگریہ جلائی کہ ہم تعلیم حاصل کرتے نوکریہ ہیں جب نوکریہ آتی ہے وہ جو ہے نا پیسے رشوت لے کر کے لوگوں کو برتی کرتے تو کس طرح ہوگا جناب سپیکر یہ آپ آرٹیکل اٹھا کر دے کہ جناب سپیکر یہ ملک اس ملک کے امباسی ہے اس ملک میں ہماری سرزمین ہیں ہم اپنے سرزمین سے جناب سپیکر غداری نہیں کر سکتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے جناب سپیکر کہ ہم ہمیشہ اپنے سرزمین اپنے ملک کے اموفادار رہے ہیں جناب سپیکر یہ آپ پڑھ لیں جناب سپیکر یہ آرٹیکل ہے اٹھا تیس آرٹیکل اٹھا تیس میں عام آدمی کے میار زندگی کو بلند کرنے کر کے دولت اور وسائل پیداوار تقسیم کے تقسیم چند آشخاص کے ہاتھوں میں نہیں جمع نہیں ہوگا یہ آرٹیکل اٹھا تیس ہے اور اس کے بعد جناب سپیکر آرٹیکل ترٹی نائن آپ پڑھ لیں مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی جناب سپیکر یہ پاکستان کا دستور کہہ رہا ہے اب یہ آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے ہمارے لوگ ہیں ان وفاقی اداروں میں جب نہیں ہوں گے جب ہم مطالبہ کریں گے پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ماریں گے ہم آپ کو قتل کریں گے ہم آپ کو شہید کریں گے جب شہید کریں گے پھر آپ کے لاش کو تابوت میں ڈال کر کے اس کے اوپر اتنا بڑا تعلہ لگاتے پھر یہاں سات بندے نمات جنازہ پڑھائی یہ کس طرح ہوگا کتنی ہماری لیڈرشپ ایک ایک خان عبدالسحمت خان اچکزی شہید بتیس سال جیل میں رہے بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے کہ نیسل منڈلہ نے ستائیس سال جیل کاتی یہ ہمارے سامنے ہیں جناب سپیکر خان عبدالسحمت خان اچکزی نے بتیس سال اس نے جیل میں گزارے انگریزوں کے جیل میں پھر پاکستان کے جیلوں میں اور آخر کار ان کی شہادت کا واقعہ ہوا یہ اس طرح اس کے باوجود آج تک ہم اس ملک کی شہری ہیں ہم آج بھی اس ہاؤ سے ہم مطالبہ کر رہے کہ ہمیں برابر کے حقوق دیا جائے جب آپ آقوق نہیں دیں گے ہم پرامن جدوجہد ہر لیاز سے کریں گے ہر لیاز سے پرامن جدوجہد ہوگی جلسہ ہوگا جلوس ہوگا ہرطال ہوگا اسمبلی میں ہم آزو اٹھائیں گے ہم میرے صاحب اپنا موبائل آف کر دے اپنا موبائل آف کر دے اسی مطالبات کے حق میں نواب اکفرخان بکٹی نے میرا نہیں ہے موبائل اسی مطالبات کے حق میں نواب اکفرخان بکٹی نے اس وقت آواز اٹھائی اور اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا میں یقیناً اس کرادات کی حمایت کرتا ہوں اور جناب اس فکر میں یہی کہوں گا کہ ہم نہیں بھولے وہ ستم جو ہم پر ہوئے ہم نہیں بھولے وہ ستم جو ہم پر ہوئے اے زمین تو گوا رہنا لہو تجھ پر ہی گراتا تینکیو جناب اس شکریہ